الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء پانچوں پارا اور آیت نمبر ترتالیس یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضاء ولا سفر اوجاء احد منكم من الغائت او لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسخوا بوجوہكم وعیدیکم این اللہ کان غفورا رحیما افوا غفورا الم تر الى الذین اوتوا نسیبا من الكتاب يشترون الظلالة ويریدون ان تذلوا السبيلا واللہ اعلم بآدائكم وکفا باللہ وليا وکفا باللہ نصیرا من الذین هادو يحرفون الكلمة عن موادیه ویقولون سمینا وعصینا واسما غیر مصمئن ورائنا لین بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمینا وعطعنا واسما وانظرنا لکان خیر اللهم وَاقْمَمَ وَلَكِنْ لَا نَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا معزز خاتین و حضرات آئلی زندگی کے احکامات ختم ہو چکے شادی بیعہ کے معاملات جائداد اور وراست کی تقسیم اگر میاں بیوی میں باہم کو جگڑا ہو جائے تو اس مارکے کو کیسے سر کرنا ہے یہ ساری باتیں پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اور پچھلے رکوعوں کے اندر گدر چکی اور پھر اللہ وحدہ الاشریک نے فرمایا کہ بھی دیکھو اطاعت کرنی ہے میری بندگی کرنی ہے میری اور احکامات ماننی ہے میرے اور والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ حتیٰ کہ تمام ہائے شعبہ زندگی کے افراد کے ساتھ اس نے سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے اب ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ الاشریک بندگی کا سب سے بڑا مذر جو نماز ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سارے بہن بھائی جانتے ہیں کسی بہت بڑی بیماری کا علت کا عادت اور خرابی کا علاج اگر حکمت تدبر ذمہ داری اور مزاج آشنائی کے ساتھ نہ کیا جائے تو علاج جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اللہ چونکہ حکیم اور دانہ ہیں انسان کو بنانے والے اس کو تخلیق کرنے والے اس میں روح پھونکنے والے اب انسانوں کے اندر کچھ بیماریاں اور کچھ عادتیں اور کچھ علتیں شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتی ہیں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک نو مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے مزاج کے اندر میری طبیعت کے اندر میری عادت کے اندر کچھ خرابیاں ہیں فیلحال میں چھوڑ نہیں سکتا آپ بھی چونکہ نباس تھے حکیم اور دانا تھے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایمان لیا ہو لیکن ایک کام کرنا جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے سامنے آ کر جھوٹ نہیں بولے اب آپ دیکھئے کہ جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مزاج کے اندر ہماری عملی زندگی کے اندر کس قدر رچہ بسا پڑا ہے یعنی ایک زانی شرابی چور و چکہ اور بدماش اس کی علتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدغن نہیں لگائی عمل امراض جو بات تھی فساد کی سب سے بڑی جڑ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولی اب وہ گیا تو جو بھی اسے عادت تھی وہ کرنے کے بعد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ بھئی دربار نبوی کے اندر میں نے حاضر ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر جور تو میں نے بولنا نہیں اور اگر میں نے یہ حرکت کر لی تو آپ کے سامنے اگر سچ بولا تو پکڑا گیا شرمندگی ہوگی رسوائی ہوگی اس ندامت سے بچنے کے لیے وہ گناہ چھوڑ گیا وہ جو علت اور خرابی اور عادت تھی اس سے باز آ گیا تو یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک جانتے تھے کہ نہ جانے کب سے شراب کے نشے کے اندر دوتی یہ لوگ فوری طور پر انہیں شراب سے اگر منع کیا گیا رکھ تو جائیں گے لیکن اس رکنے کے ساتھ ان کے مزاج کے اندر ان کی طبیعت کے اندر ان کے وجود کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوگی جو خلفشار آئے گا جو خرابی پیدا ہوگی جو مزاج کے اندر بے ہنگا میں ایک کیفیت پیدا ہوگی اور این ممکن ہے کہ باز لوگ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے فوری طور پر آپ ان کا نشہ روکیں تو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مری جائیں تو آپ دیکھئے کہ جتنے بھی صحت کے ادارے ہیں جتنے بھی ان بیماریوں کے شفاقانے اور ہسپتال ہیں تو ان میں علاج معالجے کی تھیوری یہ ہے کہ اس کی دوز کم کرو ایک تو محول بدل دو یہ پہلی اور بنیادی بات اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ اس کا علاج معالجہ کرنا ہے تو پہلے اگر وہ دس گرام کسی چیز کی خوراک لیتا ہے اس کو آٹھ کر دو پانچ کر دو آہستہ آہستہ اس کو بالکل ختم کر دو تو اب اللہ وحدہ العاشریک بھی یہی بات فرمانے کہ دیکھو بھئی شراب کوئی اچھی چیز نہیں اور یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ عمل خبائص ہے خمر کا معنی ہے کہ مت مار دینے والی دماغ خراب کر دینے والی عقل پر پردہ ڈال دینے والی اور مزاج کو ناہمبار اور بے ہنگم کر دینے والی ایک چیز یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے چونکہ نماز میرے ساتھ راز و نیاز کی بات ہے مجھ سے باتیں کرنے کا ایک سنہری موقع اور وہ موقع اگر شراب کی وجہ سے تم نے زائع کر لیا مجھے رب کہنے کی بجائے میرے رب بن بیٹھے میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے بڑھ کے مارنے لگ گئے مجھ سے بخشش کی دعا کرنے کی بجائے آل فال بکنے لگ گئے تو معاملہ تو بگڑ جائے گا یہ نماز میرے اور نماز پڑھنے کے درمیان ایک گفتگو ہے ایک دعا اور جواب دعا ہے ایک پکار ہے اور پکار کا جواب بھی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو مالک خود کہتا ہے کہ بندہ میری تعریفن کر رہا ہے میری حمد کے ترانے گا رہا ہے میری ستائش کر رہا ہے میری کبریائی کے گیت گا رہا ہے اور پھر جواب آدمی آخر میں جا کے کہتا ہے کہ اہدن السرات المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دی تیرے مند کی خواہش جذبات کا جو اظہار تم نے کیا ہے ہم تیری بات کو مانتے ہیں لبیک کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور تیری گزارش کے مطابق ہم تمہیں نوازنے والے اب بدقسمتی سے یہاں جو کچھ الفاظ نماز کے حوالے سے آ رہے ہیں ہمارا مسلم معاشرہ اس سے کس قدر دور ہے کہ اب ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس بیچارے کو اللہ و اکبر کے مانی نہیں آتے ساری رکعتوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑی جانی والی سورہ مبارکہ اس کا سادہ ترجمہ نہیں آتا ہے انتہائی چھوٹی سورتیں سورت فلک ہو اخلاص ہو سورہ کوسر ہو یا سورہ فتح ہو اس کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے سامنے کیا بات کر رہا ہے کیا بات کہہ رہا ہے اور ان الفاظ کے معانی کیا ہیں نہ اس کو پتا ہے کہ رکوع و سجود کے اندر میں جو تسبیحات کر رہا ہوں وہ تسبیحات کتنی مبارک اور کتنی بازمت ہیں اسے کچھ نہیں پتا وہ تو کولو کے بیل کی طرح اللہ اکبر کی آواز سنتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے اور محلے کی مسجد کے امام اور خطیب نے اسے یہ ضرور بتایا ہے کہ ہاتھ اگر تم نے سینے پر نہ باندے یا ناف پر نہ باندے یا ناف سے نیچے نہ باندے تو یہ خرابی ہو جائے گی اللہ اکبر کا معنی نہیں بتایا کہ جب تم دونوں ہاتھ اٹھا کے دنیا پر لانت بیج کے اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے بندے ہوئے ہاتھ ایک غلامانہ قفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اللہ حکم الحاکمین کے دربار کے اندر ایک غلامانہ پوزیشن کے اندر اپنے ہاتھ باندھ کے اور پوری دنیا پر لانت بیج کے خالصتاً اللہ کی طرح متوجہ ہو کے بات کر رہا اور پھر ہمارے علماء کرام نے اس آدمی کو یہ نہیں بتایا کہ الحمدللہ کائنات کا کتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے یہ ایسا خزانہ ہے کہ نہ تورات کے اندر نہ انجیل کے اندر حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی اس کی مثل نہیں ہے ہاں نماز پڑھنے والے کو یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ فاتحہ اگر نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہونا پڑھنے والا کافر ہو گیا رکوع و سجود کی تسبیحات کا نہیں بتائیں گے اب اللہ وحدہ العاشری کے نایات مبارکہ کے اندر کہنے کہ تمہیں نشے کی حالت کے اندر مسجد کے اندر آنے سے نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ کیا بات کر رہے تمہارا دماغ اس بات کو سوچتا ہو الفاظ کو غور کرتا ہو جو تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں بہت عدب کے ساتھ میں اپنے مسلمان بہنوں اور بائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر اپنی نمازوں کا احتساب کریں اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کیا وہ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اگر نہیں ہمیں پتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کی حقیقت اور اس کی حقانیت کو اور نماز کے اصل فلسفہ کو ہم نے نہیں جانا ہم نے ایک پریڈ کی طرح ایک تمرین کی طرح ایک مشک کی طرح ایک رہرسل کی طرح تو یقینا ہم نے عمل کیا اسی لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں بے کیف ہمارے رکوع و سجود بے نور اور بے لذت ہیں کیونکہ ہمارے وجود کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ کس آلہ ہستی کے سامنے ہم ہاتھ باندے کھڑے ہیں اور اس مالک کی رضا کے لیے بعد اب غلاموں کی طرح کبھی ہاتھ باندھ کے اور کبھی آجز اور زلیل اور گناہگار انسانوں کی طرح جھکے اور پھر کبھی انتہائی گناہگاروں کی حالت کے اندر پاؤں پڑھ کے اللہ سے بات کرتے ہیں جب تک نماز کا یہ صحیح تصور ہمارے دل دماغ کے اندر نہیں آئے گا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں نماز پوری غور و فکر کے ساتھ پورے تدبر اور شعور کے ساتھ اور دل کی اور دماغ کی اور وجود کی تمام تر حقیقتوں اور حقانیتوں کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور اللہ یہی بات ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو آل فال بکنے کی بجائے نشہ اتر جانے دو پھر میری بارگاہ کے اندر آنا نماز کے آداب سیکھو اور پھر نماز کے لیے ظاہری طور پر بھی پاک ساف ہو کر آنا ہے باوضو ہو کر ہماری بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے ہمارا دربارے خاص وقت معین کے اندر جب آؤ تو تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے ظاہری پاکی بھی ہمیں مطلوب ہے اگر پانی نہیں ملتا تو رسمی طور پر اپنا ہاتھ زمین کے اوپر مار کے اپنے چہرے پر اور کونیوں پر ملو اور بالکل تمہارے ذہن کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نا پاک ہوں میں پاک ہو گئے اگر تم پر غسل جنابت بھی فرض ہو ایسا عمل کر لینے سے تم پاک ساف ہو کر نماز بھی پڑھ سکتے ہو تواف بھی کر سکتے ہو اور بیت اللہ کے ارتگر دیوانوار گھوم بھی سکتے ہو اور جب پانی میسر آ جائے تو پھر نہا دوسکتے اور بعض اوقات پانی میسر ہے وافر میسر ہے تھنڈا گرم دونوں حالتوں کے اندر میسر ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے خود ڈاکٹر نے تمہیں پانی سے پرہیز بتایا ہے پھر بھی تم تیمم کر سکتے ہو اور دیکھو کہ اللہ کے گھر یہ مساجد جو ہیں یہ عام جگہ نہیں ہیں میری کبریائی کے مظہر ہیں میری حادری کی جگہ ہیں اور ناپاکی اور پلیدی کی حالت کے اندر یہاں نہیں ہے ہاں ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے باہر چلے جانا اتنی تنگی نہیں کہ بعض اوقات مساجد کے اندر دیہات کے اندر اس کے بغیر کوئی چار ایکار نہیں اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا یہ خود و نصارہ کا اچھے بلے الفاظ کتنی خوبصورت الفاظ تھے اس کے معنی بھی کتنی اچھے تھے جب اس کو ٹیڑا میڑا کر کے بولا تو معنی بدل گئے مفہوم بدل گئے دعا کی بجائے وہ بددعا ہو گئی سلامتی کی بجائے وہ موت کا پیغام ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود السلام علیکم ورحمت اللہ کی بجائے السلام علیکم سلام کا معنی ہے کہ سلامتی ہو تم تندرست و توانہ رہو اور جگ جگ جیو کے معنی کے اندر ہے اور السلام علیکم مر جاؤ تم موت ہو جائے تمہاری بیڑا غرق ہو جائے تمہارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے وَعَلَيْكُمْ آپ اپنی جبانِ اکدس سے وہ برا لفظ جو فریقِ مخالف نے بولا تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے وہ کہتے ٹھیک ہے تم نے ہمیں جو کچھ بھی کہا ہم لوٹا کے تمہارے لیے بھی وہی دعا کرتے اگر تم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تو جواب کے اندر وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کیونکہ قرآن کہتے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيِّتِنْ فَهَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اُوْرُدُّوْهَا کہ اگر سلام کہا جائے تو بہتر جواب دو یا کم از کم جو بات کہی ہے وہ لٹا دو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ یہودی نے السلام علیکم کہا تو بی بی آئیشہ قریب کھڑی تھی بڑک اٹھی بہت کچھ چھنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے محترم حوصلہ رکھو ان کے کہنے سے ایسا نہیں ہوگا ہم نے بھی اسی جیسا جواب دے دیا کہ وَعَلَيْكُمْ اب الفاظ کے اندر کو فرق نہیں ہوتا بعض وقت لہجے کے اندر یا الفاظ کو مروڑنے کے ساتھ جیسے پہلے پارے کے اندر ہم نے پڑا کہ بددو لوگ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اگر بات سمجھ میں نہ آتی تو اپنی نالا کی اور کام علمی کی بنا پر فرماتے کر آئے نا سر ہم جن کے جانتے ہیں کہ ہم دیہات سے آئے ہیں بہت پڑے لکھے تو نہیں آپ کی بات تو ہمارے سر کے اوپر سے گدر گئی کچھ ہم کا پڑے لکھوں کا بھی خیال کیجئے گا جملہ بہت اچھا تھا اور متوجہ کرنے کے لئے بڑا ہی باد اب جملہ تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لَيَّن بِأَلْسِنَتِهِمْ رَبْر کی زبان ہے نا رَائِنَكُ رَائِنَا کہ اے ہمارے چرواہی بجائے رعایت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کا پہلو نکال لیے اور اللہ نے فرما دیا کہ رائنہ کا لفظ ہی استعمال نہیں کر لیا لفظ بہت اچھا ہے لیکن یہ بے ایمان لوگ لفظوں کو طور مرود کر پیش کرتے ہیں ایک انظرنا کا لفظ کہتیجئے کہ ہمارا خیال کیجئے ہماری رعایت کیجئے ہمارا پاس کیجئے ہمارے لحاظ کیجئے تو المختصر اللہ وحدہ لا شریک یہاں عبادت کے کچھ انداز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخاطب کرنے کے کچھ انداز ان آیات مبارکہ کے اندر واضح فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة نماز تو پڑھنی پڑے گی اب یہ نہیں ہے کہ نشے کی حالت کے اندر نماز نہیں پڑھنی یہ ہے کہ نشہ چھوڑ دو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی یہ اب کی بات نہیں ہے اب تو درے لگیں گے کوڑے لگیں گے جیل کے اندر بند کر دیے جائے گا یہ اسلام کا ابتدائی حکم تھا جو تدریجن نازل ہوا اور یہ پہلا حکم ہے کہ بھئی یہ کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے کیسے پی کر اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا جائے کہ تمہارا دماغ معاف ہو گیا ذہن خراب ہو گیا آل فال بکنے لگ گئے اب اس حالت کے اندر تم نے نماز نہیں پڑھنی حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ پتہ تو ہو کہ کیا بات کر رہے ہو جو الفاظ تم اپنی زبان سے نکل رہے ہو اس کے معانی اور اس کے مطالب کو اور اس کی حقیقت کو تو تم جانتے ہونا چاہیے وَلَا جُنُوبًا اِلَّا آبِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَخْتَسِلُونَ اگر غُسل ہے نفاس کا ہے حیض کا ہے ملاب کا ہے تو غُسل کرنا باجئ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضًا أَوَلَى سَفَرٍ اگر تم بیمار ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو اَوْ جَا آَهَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا ہوائجِ ضروریہ سے فارغ ہو کے آئے ہو اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا یا تم نے عورت کو چھوہ ہے امام شافی کہتے ہیں کہ خالی عورت کو ہاتھ لگ گیا غُسل واجب ہوگی وضو کرنا پڑے گا لیکن یہاں لمس مراد لمس حقیقی ہے فَلَمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَذِمَّ مُوسَائِدًا تَيِّبًا پانی نہیں ملتا تو پاک مٹی سے گدارہ کرنا پڑے گا فَمْسَهُ بِوَجُوهِكُمْ وَعِيدِيَكُمْ وَعِيدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملو اللہ تم پر سختی کرنے والا نہیں اللہ کو ہر بات کا علم ہے جانتے ہو ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب دی جانبوچ کے گمراہی پر چلتے ہیں برے کام کرتے ہیں اپنا راستہ کھوٹا کرتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب باخبر ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَّةِ تم ہمارے دامن کے ساتھ بابستہ ہو گئے اگر کوئی کتاب اللہ تمہیں کوئی بات کہے گا کوئی تمہاری شان کے اندر گستاخی کرے گا تو ہم مارکہ کارزار کے اندر اتر کر تیرا ساتھ دیں گے اگر ابو لہب آپ کو کہتا کہ تب بن لکحال علیہذا جماعتنا تو ہم میدان کے اندر آکے کہیں گے تبت یدہ ابی لہب وطب کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں ہم تمہارے نگران ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارا خیال رکھنے والے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيرًا اور اللہ سے بہتر کوئی مدد کرنے والا نہیں مِنَ الَّذِينَ هَادُوا یہ جو یہودی ہیں نا يُحرِّفُونَ الْكَلِمَانِ مَوَادِعِهِ یہ الفاظ کو بدلتے رہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِيْنَا وَأَسَيْنَا سُن بھی لیا اور تم بھی سن لو کہ سننے کے بعد ہم نے انکار کر دیا نافرمانی کر دی وَسْمَا غیرَ مُسْمَائِن اب یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی خطیب بات کر رہا ہو اور اس کے موں سے موتی جڑ رہے ہوں الفاظ کا تانہ بانہ ہو اور بہت ہی حکمت والی بات بتا رہا ہو تو آدمی ساتھ والے کو کونی مار کے کہتا کہ دیکھو کتنی خریبات کے ماشاءاللہ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنزیہ اعتبار سے کونی مار کے کہتا کہ دیکھو یار یہ بات بھی کوئی کہنے والی تھی یہ بات بھی کوئی بتانے والی تھی یہ نئی بات سن لو یہ بھی آج ہمیں بتا رہا ہے یعنی لفظ ایک ہی ہے کہ بعض اوقات ہم جب اپنائیے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا ہم آپ کی خدمت کریں گے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر پہ آنا تو پھر تمہاری خدمت کریں گے اس کا لب و لہجہ کاٹ دار ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ بات سلوکی کرے گا یا یہ میری مہمان نوازی کرے گا تو اللہ یہاں یہی بات فرمارے ہیں کہ وسمہ غیرہ مسمائن کہ سنو بھئی یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں یا یہ دیکھو یہ بات بھی اس نے سنانی تھی ہمیں ورائینا لین بیالسناتہم اور رائینا کے لفظ الفاظ کو ترور مرود کر وطانن فی الدین دین کے اندر خرابی کرتے ولو انہم قالوا سمینا وعتانا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی وسمہ آپ ہماری بات سن لیں ونظرنا ہمارا خیال کیجئے لکانا خیر اللہم ان کے لئے بہتر تھا وعقوام اور ان کے لئے پائیدار تھا وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لعنت پر گئی ان پر اللہ کی طرف سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِمَانُ لَانِ وَلَيْنِهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ